نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہماری ایجوکیسن کلاس میں جس کا نام ہے ٹیکنیکل فادر اور میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک چوہان آج کے لیکچر کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہوں گا کہ جتنی بھی ویڈیو ابھی تک ہماری آئی ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی ہے تو پلیز ایک بار ٹیکنیکل فادر کی جو پلیلسٹ ہے اس میں وہ ساری ویڈیو پڑھی ہوئی ہے آپ جا کر وہاں پر انہیں دیکھ سکتے ہیں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں ان سے آپ پچھلی ویڈیو کو کوریلیٹ کر سکو جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ ہمارا ویڈیو نمبر ہے جتنی بھی ویڈیو آتی ہیں اگر ان کے پیڈی ایف نوٹس بنے بنائے آپ لینا چاہتے ہو تو آپ ہمیں اس پر بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آج کا لیکچر جو ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ انٹرویو سے ریلیٹڈ ہے ایک ویڈیو ہماری لاشٹ جو ویڈیو تھی وہ ہماری انٹرویو سے ریلیٹڈ ہی آئی تھی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی ہے تو آپ اسے جرور جا کر دیکھیں تاکہ آپ کوئی بھی انٹرویو اگر آپ دیتے ہو تو آپ ان چیزوں کا اگر آپ دھیان رکھو گے ان پوائنٹوں کو آپ فوکس کر کے چلو گے تو آپ جو ہے انٹرویو میں آپ کے جو چانس ہیں وہ آپ کے بڑھ جائیں گے سیلیکٹ ہونے کے تو دیکھتے ہیں آج کی موٹیویشن کوٹ ہے کیا ہے آپ کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا تیج دوڑتے ہیں یدی آپ جب آپ دوڑ ہی غلط دیسہ میں رہے ہیں اگر آپ کی جو دیسہ ہے وہ غلط ہے دوڑنے کی آپ کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو اور آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایجوکیسن پر آپ نہیں کرتے ہیں کوئی پرپریشن آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہو اور کتنی محنت کر رہے ہو اس لیے آپ کو صحیح دیسہ میں صحیح محنت ہی کرنی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ جو انٹرویو سے ریلیٹڈ آج ہمارا نیکس لیکچر ہے تو اس لیکچر کو آپ مس نہ کریں اور یہ جو لیکچر ہے یہ ایک پرسنل انٹرویو سے ریلیٹڈ ہے اور میں آج پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ پوائنٹ آپ کو ایک اسٹینڈرڈ پوائنٹ ہے جو ایک کسی بھی انٹرویو کے اگر ہم بات کریں وہ آپ سے بیسک پوچھے ہی پوچھے جاتے ہیں تو آپ انہیں بہت اچھی طریقے سے تیار کر لیں جو بھی میں آنصر بتاؤں گا وہ آنصر بھی آپ کو جو ہے اس آنصر کے اردگرد ہی اپنے آنصر کا جو کوشن کا آنصر ہے وہ دینا ہے آپ اس میں کچھ ایڈ کر سکتے ہو اس میں سے کچھ ڈیلیٹ کر سکتے ہو لیکن آپ کو اس کے اردگرد ہی رہنا ہے کہیں اور جانے کی کوشس نہیں کرنی ہے تو سب سے پہلا کوشن ہم دیکھتے ہیں ہندی میں بھی آپ لوگوں کو ملتے ہیں جو یہ بلو کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر انگلیس میں آپ لوگوں کو وہی کوشن ملے گا وہی آنصر ملے گا اور جب ہم بلیک کلر کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ بلیک یہ آپ کو ہندی میں بھی ملے گا جو ہندی وائلے سٹڈینٹ ہے وہ وہاں سے اسے کور کر سکتے ہیں جو انگلیس وائلے میں ہے وہ یہاں سے انڈرسٹانڈ کر سکتے ہیں تو دونوں ہی بھاساؤں میں یہ آپ کو اولیبل ہے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ اگر میں ہندی کی بات کروں تو اس میں کیا کہا جائے گا tell me about yourself جب آپ سے یہ پہلا کوششن کوئی بھی اس میں آپ انٹریو کرانے اپنا جاتے ہو تو اس میں سب سے پہلا کوششن یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں مجھے بتاؤ اب جو فیصلہ ہے وہ آپ کو لینا ہے کہ آپ کو آنسر کیا دینا ہے کن ایریا پر فوکس مارنا ہے اور کتنے ٹائم میں اپنا آنسر دینا ہے تو جو آنسر ہے وہ آپ کو کم سے کم دو منٹ میں دینا ہے کیونکہ دو منٹ میں آپ دو منٹ کافی ہوتی ہیں اپنے بارے میں کسی دوسرے کو بتانے کی کیونکہ آپ کو یہ نہیں بتانا ہے کہ میں کیا کھاتا ہوں کیا پیتا ہوں کیا میں سونگ سنتا ہوں یا میں بک پڑتا ہوں کیونکہ وہ آپ کی ہوبیز کا پارٹ ہے آپ کے یہاں پر آنسر دینے کے لیے وہ چیز نہیں ہوتی ہے اس لیے آپ ان چار ایریا میں فوکس کرو گے جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ اپنے بارے میں بتاؤ تو یہ چار ایریا کون کون سے ہوں گے انہیں آپ ایک بار دیکھ لیجئے سب سے پہلا جو ایریا ہوتا ہے وہ یہ ایریا ہوتا ہے کتنے سال سے آپ کاریے کر رہے ہو جس بھی فیلڈ کے لئے آپ انٹرویو دینے جا رہے ہو گئے ہو اس فیلڈ میں آپ کتنے سالوں سے کام کر رہے ہو how many years doing what function آپ کتنے سالوں سے ماں پر کام کر رہے ہو اس پر آپ فوکس دینا ہے پہلا پوئنٹ آپ لوگوں کا یہ ہونا چاہیے تو یہ آپ کو پہلا پوئنٹ یہاں پہ کور کر لینا ہے دوسری بات جب ہم پہنچتے ہیں دوسرے جو ایریا ہم کور کرنے والے ہیں وہ ہے سکشہ پرمان پتر یعنی کہ اب تک کی آپ کی جو اکارڈمیک ایجوکیشن ہے وہ کیا ہے آپ نے اگر سائنس سے ٹویلت کی ہے بی ایس سی کی ہے پی سی ایم سے کی ہے یا پھر بائیلوجی سے کی ہے جس بھی سٹیم سے آپ نے کوئی بھی ایجوکیشن پرابت کی ہے کوئی ڈیبلوما کیا ہے کوئی ڈگری کیا ہے کوئی بیٹیک کیا جو بھی ایکسٹر آپ نے کوئی بھی ایجوکیشن حاصل کی ہے تو وہ آپ کو یہاں سے کور کر لینی ہے کہ آپ کو دوسرے پوئنٹ میں اپنی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ انہیں جانکاری اپنے بارے میں دینی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تھرڈ پوئنٹ جو تھرڈ ایریا ہمارا آپ کی پرمک جمعیداری اور اپلپ دیاں جو میجر ریسپونسبلٹی آپ کی ابھی تک رہی ہیں اور جو آپ کی اپلپ دیاں ہیں وہ آپ کی رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہے جب بھی آپ نے جو بھی کام کیا ہے اس سے پہلے والی کمپنی میں جتنا بھی کام آپ نے کیا ہے اس میں آپ کی جو ریسپونسبلٹی تھی ایک سپروائجر کی تھی ایز انزینئر کی تھی ایز انزینئر کی تھی یا پھر ایجیم تھی جو بھی آپ کی وہاں پر ریسپونسیبیلٹی تھی وہ کیا تھی اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہے اور اس کی جو اپلپد یعنی کہ اس پوسٹ پہ رہتے ہوئے آپ نے کتنی اپلپدی حاصل کی ہے یہ آپ لوگوں کو انہیں بتا دینا ہے کہ میں سپروائزر تھا یا کمپنی نے مجھے پرموٹ کر کے انجینئر کیا ہے میری ریسپونسیبیلٹی کو دیکھتے ہوئے میرے ورک کو دیکھتے ہوئے یہ جتنی بھی آپ کی پرموشن ہے جو بھی ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پر منسن کر دینا ہے جو آپ نیکسٹ جو ایریا کور کریں گے وہ آپ کی کاریہ سیلی یا وقتی کا ساراس ہوگا یعنی کہ پرشنل سمری اور ورک اسٹائل آپ کے جو ورک اسٹائل ہے اس کا جو آپ کا سمری ہے وہ آپ لوگوں کو اسے بتا دینی ہے جو پینل ہوگا بورڈ کا پینل ہوگا جتنے بھی لوگ وہاں پر انٹریویو میں بیٹھے ہوں گے ان چار ایریا میں ہی آپ لوگوں کو فوکس کر کے اپنے آنسر دینے ہیں اور کسی ایریا میں آپ لوگوں کو دو منٹ کے اندر نہیں انٹر کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس دو منٹ کا ہی سمیں ہوتا ہے اپنے بارے میں انہیں جانکاری دینے کے لیے اور یہ جو کوشن ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ میں نے اسٹینڈر ویب سائیڈ یا بہت جو نولیج والے بندے ہیں جنہوں نے بہت سارے انٹریویو لیے ہیں ان سے بات کر کے ہی میں نے یہ چیزیں یہاں پر ڈالی ہے تو اس لیے آپ لوگ انہیں مس نہ کریں اور ان ایریوں کو ہی کور کرنے کی کوشش کریں نیکش کوشن دیکھتے ہیں آپ ہمارے سنگٹھن کے بارے میں کیا جانتے ہو دوسرا کوشن ان کا یہ ہوگا کیونکہ آپ جہاں پر جوب مانگنے جا رہے ہو جوب کے لیے اپلائی کر رہے ہو اگر آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہو تو آپ کے لیے وہاں پر کاریہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اگر آپ پہلے سے ہی ان کے جو سائٹ ہے ویب سائٹ ہے ان کی اورگنیجیسن ہے اگر آپ اس سے ریلیٹڈ اسٹڈی پہلے سے ہی کر کے جاؤ گے تو ان کے اوپر آپ کا جو امپریسن ہے وہ بہت اچھا پڑنے والا ہے اس لیے ان کے بارے میں آپ جان کر ہی وہاں پر جائیں آپ کو ان کے بارے میں کیا کیا جاننا ہے کن ایریہ میں آپ کو فوکس کرنا ہے یہ آپ کا انسر کا پارٹ ہے وہ جو کمپنی ہے اورگنیجیسن ہے وہ کس طرح کا اتفاد بناتی ہے ان کے پروڈکٹ ہے وہ کیا بناتی ہے کس سے ریلیٹڈ آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ بنتا ہے اس کی جو سیوائیں ہیں وہ کیسی ہیں کیسی کا مطلب کیا ہے وہ کیا انڈیا میں ہی اسے سپلائی کرتی ہے یا پھر ایکسپورٹ بھی فورن کنٹری میں کرتی ہے اس چیز کا بھی آپ لوگوں کو انٹرنیٹ سے ان کی سائٹ سے سارے نوٹس بنا کے لے کر جانا ہے پڑھ کر جانا ہے اس کے بارے میں جانکاری آپ کو لے کر جانا ہے جیسے کی آپ ان کا ٹرن آور ہے سال کا وہ کتنا ہے منتلی کیا ہے تو یہ ساری چیزیں کتنے ورکر جو امپلوئین ہیں وہ کس طریقے سے وہاں پر کام کرتے ہیں کتنے ورکر کام کرتے ہیں جو ڈوٹی چلتی ہے وہ ایٹ آور کی چلتی ہے یا پھر ٹویل آور کی چلتی ہے جو بھی ہے حالانکہ اب ٹویل آور کا جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہی پرمیسن نہیں ہے تو ایٹ آور ہی وہ دکھاتے ہیں باقی آور ٹائم میں ڈال دیتے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو اس کی ویب سائیڈ پر جا کر پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد ہی آپ لوگوں کو اس ایٹریو دینے کے لیے جانا ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ جو ان کے بارے میں پتہ کرنا ہے سنگٹھن کا اتیاس ہسٹری اوپ ایٹریوی دینے جا رہے ہیں اس کا اتیاس وہ کب اسٹیبلیس ہوئی تھی کس طریقے سے کس نے کی تھی کیسے کیسے اس نے اچھائیا چھوئی اس کا جو اتیاس ہے اس کی جو ہسٹری ہے وہ آپ لوگوں کو پڑھ لینی ہے اور پڑھ کر ہی انٹریو میں جانا ہے تیسرا کوشن جو ایمپورٹینٹ ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے انوباؤ یعنی کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے آپ تک کب وہ آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پر مینسن کرنا ہے لیکن ہم آنسر میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو وہ مینسن کرنا ہے جتنا بھی آپ کا نوکری کا ایکسپیرینس ہے پروفائل ہے اور ویبھاگ ویجیان دینے کا پریاز کریں یعنی کہ جو بھی اور جو آپ نے آپ تک کی ہے اس کی پروفائل اور اس میں دیپارٹمنٹ کی جو بھی نولیج ہے آپ ایک انزینیر کے ڈیزیگنیشن آپ کی رہی ہے سوپروائجر کی رہی ہے جو بھی ریزیگنیشن آپ کی رہی ہے اس میں آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے دیپارٹمنٹ نولیج آپ کی کتنی ہے وہ وہاں پر آپ اس آنسر میں آپ مینسن کر سکتے ہو انہیں آپ بتا سکتے ہو اپنے آنسر کے اندر جب آپ سے انوبھاو یعنی کے ایکسپیرینس پوچھا جائے فورت کوشن دیکھتے ہیں مجھے اپنے ورطمان جوب کے ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیں تو جہاں آپ نے سروات کی تھی جب بھی آپ نے کسی بھی کمپنی میں ایزے فریسر کے روپ میں آپ نے سروات کی تھی تو وہاں کی یہ بات کر رہے ہیں تو سروات سے لے کر ورطمان تک یعنی کہ جب اس کمپنی میں آپ جوب کے لیے اپلائی کر رہے ہو اس سمیہ تک آپ کی جو جوب ایکسپیرینس ہے اور آپ کی اپلبدی ہے اس کا ویورن آپ لوگوں کو یہاں پر منسن کر دینا ہے انہیں بتا دینا ہے اپنے آنسر کے اندر اور کوشش کریں اپنی طرف سے آپ ایک ایمانداری ہے کیونکہ ہونیسٹلی ہی آنسر آپ لوگوں کو دینا ہے کیونکہ وہ بہت ایکسپیرینس بندے ہوتے ہیں جن راستوں سے آپ چل رہے ہوتے ہیں وہ ان راستوں سے ہی گجر کر آئے ہوتے ہیں تو آپ لوگ ان کے سامنے کوئی جھونٹ یا کسی بھی طرح کا وہ کو مل جاتا ہے نمبر 5 اپنے مجبوط اور کمجور پوائنٹ کیا ہیں جب آپ سے پوچھا جائے گا کی آپ کے what are your strong and weak پوائنٹ کے بارے میں بتاؤ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ strong اس پہ ہمیں تھوڑا اپنے آپ پہ confidence ہوتا ہے کہ مجھ سے میرے strong پوائنٹ پوچھے گئے ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں اس نے weak پوائنٹ کہ آپ سے پوچھ لئے گئے ہیں وہ جو بندے ہوتے ہیں وہ جو آپ کا interview لیتے ہیں وہ ہر چیز ہر area پہ focus دیتے ہیں تو اسی لئے انہوں نے کیا پوچھا ہے آپ کے weak پوائنٹ کو ان سے ہیں تو آپ لوگوں کو آنسر دینا ہے وہ دیکھتے ہیں کس طریقے سے آپ لوگوں کو weak پوائنٹ بھی بتانے ہیں اور آپ لوگوں سکار آتما output دیتے ہوئے اپنے کمجور بندو کو دکھانے کا پریاز کریں یعنی کہ strong point تو آپ بتا دو کہ میں ہارڈ ورکنگ ہوں میں بہت زیادہ محنت کر سکتا ہوں یا سمارٹ ورک کر سکتا ہوں یہ ساری چیز آپ بتا دو گے لیکن جب آپ جھونٹ بولنے کے باوجود بھی ان سے صحیح میں جھونٹ نہیں بول پاؤ گے اور آپ کی جو ریالٹی ہے وہ گراؤن لیول پر آ جائے گی اس لئے آپ لوگوں کو جو اپنے weak point بتانے ہے وہ اپنی اپنی اپلپ دیتی سے related بتانے ہے اور ان کا جو output ہونا چاہیے وہ output سکار رات مق یعنی کہ positive ہی ہونا چاہیے mention achievement try to saw your weak point giving positive output یعنی کہ جو positive output ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا ہے میں example کے طور پر آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا جیسے آپ نے کہا کہ میں کسی بھی person پر blindly trust کر لیتا ہوں یہ آپ کا weak point ہے تو یہ کوئی بڑا weak point نہیں ہے کیونکہ دنیا میں کوئی نہ کوئی انسان کسی نہ کسی پر تو آنکھیں بند کر کے وشواث کرتا ہی کرتا ہے جس میں دھوکہ کھانے کے chance بہت زیادے ہوتے ہیں لیکن یہ ایک natural ہے یہ ایک منوشے کے لئے human tendency ہے human پرورتی ہے تو آپ یہ weak point بتا سکتے ہیں اس کوئی problem آپ کی نہیں ہوگی دوسری چیز میں ایک ایک اماندار ہوں وہ ایک strong point میں آتا ہے کیونکہ ہر جنگ اگر اماندار دکھاؤ گے تو آپ لوگوں کو مطلب اماندار تو آپ کو رہنا ہی چاہیے میں آپ لوگوں کے بات بتاتا ہوں ایک ہمارے ایجیم تھے پرائیویٹ سیکٹر میں وہ کام کرتے تھے اور وہ ایک سچے اور اماندار ویکتی تھے منیلال پٹیل ان کا نام تھا تو ایک اماندار ویکتی تھے تو اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتا ہوں تو میں دوسروں کو گرا کر ہی اوپر بڑھ سکتا ہوں میں دوسروں کو فسا کر گئی آگے بڑھ سکتا ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے آپ امانداری سے اگر سچائی سے کام کرتے ہو تو آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بڑھ سکتے ہو سیکس کوشن دیکھتے ہیں یدی آپ نے کبھی پر یہ ویجن نہیں کیا ہے اگر آپ کسی بھی کمپنی میں سپر ویجن نہیں رہے ہیں تو آپ ان جمہداریوں کو سمالنے کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کسی بھی کمپنی میں جاتے ہیں وہاں سے ٹرننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں ایک سپر ویجن کے لئے دوسرے اورگنی میں انٹرویو دینے جاتے ہیں تو اگر آپ کوشن پوچھا گیا کہ اگر آپ نے کبھی بھی سپر ویجن نہیں کیا ہے اور آپ کو اچانک جمہداری دے دی جاتی ہے تو آپ اسے کیسے نبھا پائیں سنبھا لیں تو آپ اس کے بارے میں کیا آنسر انہیں دیں گے یہ آپ انگلیز میں بھی پڑ سکتے ہو تو اس میں کیا کریں ایک اتر دیں ٹھیک ہے آپ اپنی نیگیٹیویٹی کو یہاں پر نہ بتانے کی کوشش کریں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں بھی انسان ہوں اگر ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ چیزے سیکھنے میں لگیں ایک مہنہ دو مہنہ بھی لگ سکتے ہیں لیکن میں بھی ایک انسان ہوں اگر میں وہ کام بھی کر سکتا ہوں اپنا جو آنسر ہے وہ اپنی نیگیٹیویٹی یا اپنی ٹیکنیکل سے ریلیٹیویو میں آپ بتاؤں گا تو آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا بھی سوپر وزن آپ لوگوں کو کیسے کرنا چاہیے آپ اس آکار یا اس پرکار کی کمپنی میں کیوں کام کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا نیکس کوشن what do you want to work in a company of this size باکار یا company کا پرکار آپ کے لیے کیسا ہے تو اس میں آپ لوگ بتا سکتے ہو کہ اگر میں last company میں تھا تو میں وہاں پر کس طریقے سے satisfy نہیں تھا یعنی کہ میں اپنی personal growth کے لیے یہاں پر آیا ہوں کچھ نئی چیزے سیکھنے کے لیے آیا ہوں وہاں کی company جو تھی وہاں کی company میں جو کچھ technology مجھے وہاں پر نہیں مل پائی ہے وہ technology آپ کی company سے سیکھنا چاہتا ہوں اور کبھی بھی دھیان رہے last company کی برائی آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں کرنی ہے آپ لوگوں کو ایک positive attitude لے کر چلنا ہے کہ میں life میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور اس life میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو مجھے کچھ سیکھنا یعنی کہ آپ لوگوں کو جب یہ answer دینا ہے تو آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کے لیے ہی اپنے answer میں ایک سیکھنے کے پر جاگ روک یعنی کہ ایک ایک جیسی نہیں ہوتی کس میں کچھ نہ کچھ ڈیفرینس جرور ہوتا ہے اور جو میں نے آج تک نہیں سیکھا ہے میں آپ کی کمپنی سے سیکھنا چاہتا ہوں اور بھی یہ answer جروری نہیں ہے میں نے پہلے starting میں آپ لوگوں کو بول تھا اس میں آپ کچھ add کر سکتے ہو کچھ ایریا میں کیسے بات کر نہیں ہے سفلتہ کی اپنی پریبھاسہ کے انصار آپ اب تک کتنے سفل ہوئے ہیں اور یہ اگر آپ اس پر فوکس ماریں گے تو بہت ایمپورٹنٹ اور بہت دیپلی کوشن ہے جیسے اس نے پوچھا کی آپ کی جو according to your definition of success how successful have you been so far یعنی کہ آپ جو ہیں جو آپ کی سفلتہ کی پریبھاسہ ہے اس کے انصار آپ اب تک کتنے سفل ہوئے ہیں کیونکہ سفلتہ کی جو پریبھاسہ ہوتی ہے وہ پر ایک پرسن کی الگ الگ ہوتی ہے جیسے میرا ماننا ہے کہ میں ایمانداری ہونیسٹی اور سچائی کے ساتھ سچ بول کر میں اپنی جو سفلتہ ہے میں اسے حاصل کرنے میں وشواس رکھتا ہوں کہ میں ایمانداری سے کاریہ کر کے بھی سفل ہویا جا سکتا ہے تو جب آپ نے یہ پریبھاسہ اپنائی تو آپ آج تک کتنے سفل ہوئے ہیں کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اگر آپ بڑھنا ہے تو آپ لوگ کو گرانا پڑے گا کسی کو فنسان پڑے گا پیٹ بھر جھونٹ بولنے پڑے تو وہ ان کی پریباسہ ہے تو جن کی یہ پریباسہ ہے اگر وہ ایسا مانتے ہیں کہ جھونٹ بول کر آگے بڑھا جا سکتا ہے تو آپ اس میں کتنے سفل ہوئے یعنی کہ یہ ایک ویقتی گت نرنے ہوتا ہے اس سے یہ ہر ویقتی کا الگ ہوتا ہے تو اگر آپ کوئی بھی نرنے ایسا ہے جو آپ سپلتا کو اس چیز کو مانتے ہو تو آپ آج تک کتنے سفل ہوئے ہیں ویسا ہی آنسر بوڑ کے سامنے انٹریو پینل کے سامنے آپ لوگوں کو رکھنا ہے اور نیچے کمنٹ بوکس میں اس ویڈیو کے بھی آپ سپلتا کی اپنی پریباس کیا رکھتے ہیں اور آپ اب تک کتنے اس میں سپل ہوئے ہیں تاکہ ہر ویقتی اگر کمنٹ میں آنسر دے گا تو ہو سکتا ہے کچھ نئی کرنٹ اور لاسٹ پوزیسن what فیچر did you like most تو اس میں آپ آنسر دے سکتے ہو اپنے سوبروائزر سے ملی سائتہ اور اپنی ورطمان کمپنی کی سمگر نیتی کو وستط کریں یعنی کہ اس نے کیا پوچھا ہے آنسر کو پہلے دھیان سے پڑھ لینا ہے اس کے ورطمان یا انتی مستی میں آپ کو کون سویدھائیں سب سے ادھ پسند تھی یعنی کہ جو بھی آپ کام کر آئے ہو وہاں پر جو سویدھائیں ملتی تھی وہ آپ لوگوں کو کون سی پسند تھی جیسے کوئی بھی جو بھی آپ کے سوپروائزر تھے انجینئر تھی آپ کو کتنا سپورٹ کرتے تھے کون کون سویدھائی جو کمپنی تھی دیتی تھی اگر آپ کمپنی پیسے دیتی تھی یا چھوٹی ملتی تھی سویدھائی تھی وہ ساری جو بھی سماج سرکچہ سوشل سیکیورٹی تھی کمپنی میں تو وہ ساری چیز آپ لوگ کو یہاں پر بتانی ہے کہ آپ جو وہ سائطہ ملی ہے وہ کس طریقے سے آپ لوگ کو ملی ہے یعنی کہ کمپنی کے فیچر وہاں پر رہے تھے اور نیکس کوششن یعنی لاشٹ کوششن ہے اس ویڈیو کیونکہ ویڈیو لنبی ہو جائے گی تو جو نیکس ویڈیو دس کوششن ہم کوششن ہم نیکس ویڈیو میں کور کریں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو نیکس کوششن ہم آج کا دیکھتے ہیں آپ ایک نوکری میں دیکھتے ہیں اس پرسن کا اتر دیتے سامنے نوکری کی آوشکتہ پر دیں کی اگر آپ نوکری پانا چاہتے ہو تو اس نوکری میں آپ کیا کیا دیکھتے ہیں what do you look for in a job focus on job requirement while answering this question آپ کی جو requirement جو رکھتے ہوئے ہی آپ لوگوں کو answer وہاں پر کرنا ہے یہ question انہوں نے آپ سے پوچھا ہے تو contribute یہ جو area ہے انہ میں آپ لوگوں کو focus کرنا ہے اور اس چاہیے کتنا contribute آپ رکھنا چاہوگے جو بھی آپ job کروگے جس کے لئے انٹرویو آپ دینے جاؤگے کتنا contribution رہنے والا ہے اپ کتنی چیزوں کو بڑھانے والے ہو اور team environment آپ لوگوں کا رہنے والا ہے یا پھر آپ کو چاہیے اس چیز پر بھی آپ focus کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آج کا جو ویڈیو تھی اس میں کوشن دس ہی تھے میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں اور جب آئے گی تو آئے آئے گی ان پر آپ سے discuss کروں گا تو آپ کوئی question سمجھ میں نہیں آیا تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہو اور یہ جو answer کی PDF ہوتی ہے یہ آپ اس whatsapp number پر بھی registration کرا کر لے سکتے ہو لیکن آپ دس پوائنٹ میں نے discuss کی ہیں آپ ان پر جا کر اپنے نوٹس جرور بنا لیں تاکہ اگر کوئی interview آئے گا تو اس interview میں جا کر آپ یہ question وں فیلڈ سے نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے کسی بھی دوست کو share کر سکتے ہو چینل کو اگر اپنے سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو آپ سسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دمائیں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں ان کی نوٹیفکیشن ملتی رہے تو دیجئے ہمیں اجازت اور جیسے آپ جانتے کرونا کی جو پینڈیمک مہاماری ہے آپ لوگوں کو اس سے بچ کے رہنا ہے لوگ ڈاؤن اگر انلوک ہو گیا ہے کھل گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے تو اس لئے maximum کوش کریں بہار جانے کی کوش کم کریں اپنے گھروں میں رہے اور سیپ رہے اور اپنی فیملی کو بھی اس پروبلم سے بچائیں تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں جب تک دیجئے ہمیں اجازت جائن جائن جائب بھارت